بھائی چھوارے آگئے پستہ آگئے اور یہ کوپڑا آگیا یہ بادام کا کیا ریٹ ہے یہ سترہ سو روک ہے یہ چار چیزیں صرف آئیے تین ہزار چار سو پچھتر کی ہے بھائی یہ بارہ سو روکے کلو مگر بہت اچھی کالوڈی ہے ماشاءاللہ بادام کی خطرناک کڑک ہے کیا بتائیں چار سو روکے کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ آئے ہیں درائی فروٹ خریدنے کے لیے مگر اس میں یہ سنٹھوں کا کہ میرے کو جو ہے وہ کسی نے پیسے دی ہے درائی فروٹ خریدنے کے لانے کے لیے تو میں نے کہا چلا چلو ویڈیو بن جائے گی اور درائی فروٹ خرید بھی لیا جائے گا اور لوگوں کو اس کے ریٹ بھی بتا دیا جائے گا تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں السلام علیکم بابا یہ بادام کا کیا ریٹ ہے یہ سترہ سو روک ہے دوسرا اللہ بتاؤ یہ انیس سو یہ ٹوٹا یہ تلوار بادام ہے امریکن کون سا ہے امریکن یہ ستب امریکن اچھا لنبا اچھا اچھے تو ابھی کام کرو نا یہ والا جو ہے نا یہ والا یہ والا یہ آدھا کلو کر دو نا یہ والا آدھا کلو کر دو اور کشمش کا بڑا ہوئے یہ آدھا کلو کا پیکٹ ہے یہ اچھا ہوا ہے اچھا یہ رنگ کا فرق ہے یہ تھوڑا سا پورانا لگ رہا ہے میرے کو اور یہ تھوڑا سا فریش مال لگ رہا ہے بادام آدھا کلو اور یہ پیچھتے ہیں کیا روپے کلو بولے آپ یہاں ساتائیس سو روپے کلو اور وہ چھبیس سو اچھا یہ جو چھبیس سو والا ہے اس میں یہ فرق ہے یہы جو گھول پوستہ ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ جو ستائیس سو والا ہے اس میں یہ فرق ہے کہ یہ تھوڑا سا لمبا پستہ نہیں ہوتا ہے وہ دکھ رہا ہوگا یہ لمبا ہے تو چھوا روپے ہے اس میں فرق ہے تو میں جانسے میں یہ لمبے والے لے لیتا ہوں آدھا کلو پستہ بھی کر دو اور کشمیش جو ہے وہ آدھا کلو کشمیش بھی کر دو پستہ ہو گیا بادام ہو گیا اور کشمیش ہو گیا نا یہ تین ایٹم ہو گیا اچھا اب اس کا میرے گا پرچی بنا دو پرچی بنا دو گئے چلو میں پرچی بنا دو گئے اکھروڑ کا کلو دیا اکھروڑ کا کلو دیا اکھروڑ دیا انیس سو رو پرچی بنا بھائی اکھروڑ کی گیری ہے انیس سو روپے میں دے رہے تو ایک چک لیتے ہیں اچھا ڈرائے فروٹ لینا کبھی بھی چک کے لیں تاکہ پستہ ہو وہ کڑک ہونا شاہی ہے اچھا آدھا کلو اکھروڑ بھی کر دینا اچھا آدھا کلو اکھروڑ اچھا آدھا کلو اکھروڑ چیزیں ہو چکی ہیں چار چیزیں سے بھی پائی ہیں تین ہزار چار سو پچھتر کی کشنیش لیلی ہے اور بادام لیلی ہے ایک دو تین چار چیزیں ہو گئی ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چیزیں اور رہے ہیں اس میں چھوارے ہیں کوپرا ہے اور رنجیر ہے یہ لو ایک پاو لاؤ بھائی بھائی ہم نے جب گھر سے نکلے تھے تو بیگ لے لیا تھا تو بیگ میں ڈال لیے تھے یہاں رات میں جو ہے نا لے لے گھومنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی زب بند کرنے کے لئے ولوگ بند کرنا پڑے گا ایک خوباری لے گے چکریں بھائی یہ بہت چیزیں تو ایک کلو یہ لے لیتے ہیں یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی بھائی یہ بھائی بھائی یہ بھائی ایک نمبر جی دانا چیک کر لو بھائی چھوڑی بھائی چھوڑی بھائی چھوڑی بھائی چھوڑی بھائی تو ابھی آگے چلتے ہیں اور ہم کو پتاچے لینے ہیں اور ایک پاو پستے بھی لینے ہیں یہاں پہ جب رش ہوتا ہے تو ایسا عذاب ہو جاتا ہے یہاں پہ بہت خطرناک طریقے سے لوگ ہیں بھائی کے بھی بھائی رکو گاڑی چلو نکلو ڈانکی گاڑی چلو بھائی یہی سے نکلتے ہیں وہاں سے تو بلکل بھی نکلا نہیں جائے گا فل ٹریفک جام پڑا ہوا ہے چھوڑا اور چلو 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 ہے کہ وہ ملوہ رہا ہے چار سوڑے کلو اور اسے اچھا ہے نہیں اچھا چار سوڑے کلو یا مہنگا نہیں کچھ زیادہ اچھا ہو پرا ہماری ہاں کون سا ہے چھوڑی سو ٹکڑی دوڑوں بھائی تکوی دورواری کوئی سکھا رہے ہیں میں سکھا ہے کامسر کے دنگا رہا ہے ایک دنگا سکھا کردو اور ایک دنگا سکھا کردو کیا کردو بھائی چھوارے آگئے پیشتا ہے اور یہ پھوپڑا آگیا بھائی یہ علی محمد بلال کی دکان سے ہم نے پیستے لیے تھے پیستے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور چھوارے اور کھوپرا پھلی بھی یہاں پہ چل رہی ہے اور یہ اگر کسی کو لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے انہوں نے کارڈ بھی دے دیا تھا اچھا ہوم ڈلیوری بھی یہ لوگ کرتے ہیں یہ آپ دکان دیکھ لو ہاں بھائی چیز اچھی ملے ہی بھائی خود بول لیں یہاں سے ہم نے یہ تھوڑا سا سامان جائے گیا تھا وہ لے لیا پتاشے رہ گئے ہیں پتاشے نہیں مل رہے وہ دھول گئے پتاشوں کو ہم چاہتا پتاشے رکھے ہوئے ہیں پتاشے کیا ہی صاحب ہے پاؤ کلو بھائی پتاشے یہاں مل گئے ہیں آدھا گلو پتاشے دے درائر آدھا گلو پتاشا مصال میں یہ ہر کوئی نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ ٹوڑ جاتے ہیں میٹھا میٹھا ہوتا چینی سے بنتا ہے یہ چینی سے بنتا ہے بھائی چینی سے بنتا ہے چینی سے بنتا ہے بھائی پیسے دیتے ہیں ہمارا یہاں پہ بلوگ ہوتا ہے ختم سب کچھ سامان آ گیا الحمدللہ اور ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے